ہمارے دیش میں راجستان نام کا ایک راجہ ہے وہاں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑی درگھٹنا ہوئی راجستان کی ایک تدکالین سرکار نے ایک فیصلہ کیا کہ گاؤں گاؤں شراب کی دکانیں کھولی جائیں گاؤں گاؤں تو جن گاؤں میں پہلے سے شراب کی دکانیں ہیں ان کے علاوہ جہاں نہیں ہیں وہاں شراب کی نئی دکانیں کھولی جائیں تو گاؤں کے کسانوں نے اکٹھے ہو کر اس کا ویروت کیا اور کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو شراب نہیں چاہیے ہم کو پینے کا پانی چاہیے ہم کو شراب نہیں چاہیے ہمارے کھیتوں کو پانی چاہیے آپ جانتے ہیں راجستان ایک ایسا راجہ ہے جہاں پانی سب سے کم ہے تو کھیتوں کو پانی ملے پینے کا پانی ملے وہ ہمیں چاہیے ہمیں شراب نہیں چاہیے اس کے لیے کسانوں نے ایک بڑا پردرشن کیا پولیس نے اس کے اوپر گولیاں چلائیں اور سترے کسان اسی کھن مار دئیے انہوں نے اس دن میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا دیش آزاد ہو گیا ہے کسانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے اس دیش میں کہ وہ اپنے کھیت کے لیے پانی کی مانگ کریں کسانوں کو اتنا بھی ادھکار نہیں ہے اس دیش میں کہ وہ اپنے پینے کے پانی کی مانگ کریں کیا کسانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ سرکار کو کہیں کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے ہمیں پینے کا پانی چاہیے اور پولیس ہماری اتنی اتیار چاری کہ ان کے اوپر گولیاں چلائے اور سترے لوگوں کو مر جانا پڑے اس میں اور ایک ادھرن دیتا ہوں ہمارے دیش میں بنگال نام کا ایک راجے ہے وہاں پر سنگور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں سنگور کے کسانوں کی جمینیں جبرجستی چھینی گئیں اور ان جمینوں کو بچانے کے لیے کسانوں نے ایک سنگھرش سمیتی بنائی اور اس سنگھرش سمیتی کی طرف سے ایک آندولن شروع ہوا پولیس نے اس آندولن کو کرنے والوں کے اوپر بار بار گولیاں چلائی ہیں اور ان میں چوبیس لوگ ابھی تک مار ڈالے ہیں اور خالی گولیاں نہیں چلائی ہیں پولیس کے جوانوں کا اتنا جادہ بہشی پناہ ہم نے دیکھا کیونکہ میں تو سنگور جا کے آیا کہ انہوں نے آندولن کرنے والوں کے پریوار کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا ان کے ساتھ بلاتکار کیا ان کا منوبل توڑنے کی اور ہم جب اس معاملے کو لے کر ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے تو ہیومن رائٹس کمیشن والے حیران ہو گئے یہ سن کر کہ بھارت کی پولیس آزادی کے 62 سال کے بعد بھی وہی کرتی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں کرتی تھی سنگور جیسا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں نندی گرام وہ بھی بنگال میں ہیں اور وہاں بھی یہی ہوا نندی گرام کے کسانوں کی جمینیں چھینی گئی جبرجستی وہ بیچنا نہیں چاہتے پھر بھی چھینی گئی اور ان سبھی کسانوں کو لاتھیوں سے مار کر گولیوں سے گھائل کر کے جبرجستی جمینیں لینے کا کام سرکاریں کرتی رہی پولیس ان میں ان کا سہیوگ کرتی رہی اور یہ تو کچھ گھٹنا ہے میں نے ایسی بتائی ہے جو آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں سنی ہیں پڑھی ہیں ایسی گھٹنا اس دیش میں ہر دن گھٹت ہوتی ہے جب پولیس کی اتیاجار کی کہانی سن کر پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دیش کے لوگوں کے اور پھر اپنے آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آزاد دیش کے ناگرک ہیں جن کے اوپر ہی اتیاجار ہو رہا ہے اور کیا یہ آزاد دیش بھارت کی پولیس ہے جو انگریجوں جیسا اتیاجار اس دیش کے لوگوں پر کر رہے دنیا کے کسی دیش میں پولیس کے اتیاجار کے ایسے ادھارن آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے آپ برٹین چلے جائیے فرانس چلے جائیے جرمنی چلے جائیے کناڈا چلے جائیے امریکہ چلے جائیے کسی بھی دیش میں پولیس لوگوں کے ساتھ بربرتہ سے پیش نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے پولیس کے قانون اس طرح کے بنائے ہوئے ہمارے دیش کی پولیس جتنی بربرتہ کرتی ہے جتنی بدتمیجی کرتی ہے آپ کے ساتھ جتنی بیزتی کرتی ہے آپ کی وہ سب اس لیے کہ ایک قانون بنا ہوا ہے انڈین پولیس ہے جس میں پولیس والوں کو اسیمی تدھکار ہیں اور اس قانون کے چلتے وہ سرکشت ہیں اور اس دیش میں ساشن بیوستہ میں اپنے دھاک کو جمع کر لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں آتنکت کرتے رہتے ہیں پولیس ادھکاریوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کافی باتیں آپ کی سچ ہیں ہم بھی کیا کریں ہم قانون سے بندے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ بگاوت کر دو اس قانون کے خلاف آپ انسان نہیں ہو آپ کا ہردے نہیں ہے آپ کا دل نہیں ہے آپ کیوں نہیں بگاوت کر دیتے عام آدمی کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آتی تو آپ کی سمجھ میں تو آتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم بگاوت کر سکیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سبیدہ نہیں ہے اسپیس نہیں ہے ہماری سیمائیں نہیں ہیں ہماری چھمتہ نہیں پرنام کیا نکل رہا ہے کانون وہی چل رہا ہے اتیاچار ویسے ہی ہو رہا ہے اناچار دوراچار ویسے ہی ہو رہا ہے اس لیے ہم کو یہ لگتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ دیش ابھی آزاد ہوا نہیں ہے سوطنترتہ ابھی آئی نہیں ہے جب تک انگریجوں کا بنایا ہوا یہ کانون ختم نہیں ہوتا تب تک شہیدِ آزم بھگت سیم کی آتما کو کونسی شردھانجلی ہم ارپد کریں جو ہر سال ہم تئیس مارچ کو کرتے جس کانون کے خلاف لڑتے انہوں نے جان دی ہے جس کانون کے خلاف لڑتے لالا لاچپت رائے نے جان دی ہے اگر وہی کانون اس دیش میں چل رہا ہو تو لالا جی کو کونسی شردھانجلی ارپد ہم کر سکتے ہیں آزادی کے باست سال یہ گمبیر پرشن ہے ایسا ہی ایک اور گمبیر پرشن ہے انگریجوں نے ہندوستان کے ناغرکوں کو لوٹ کرنے کے لیے سارے سنسادھن اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کئی کانون بنائے تھے ان میں سے ایک کانون ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بھومی کے ادھگرہن کا کانون اس کو اگر دوسرے شبدوں میں کہیں تو جمین کے چھیننے کا کانون ہے ادھگرہن تو بہت اچھا شب ہے ادھگرہن میں کیا ہوتا ہے میری خوشی سے میں جمین بیچتا ہوں اور دوسرا اپنی خوشی سے اسے خریدتا ہے وہ ادھگرہن ہوتا ہے جس میں میری اکشا میری خوشی سامشا مل ہے جہاں میری اکشا اور میری خوشی نہیں ہے اور جبرجستی کوئی میری جمین کو چھینتا ہے وہ چھیننا ہے لوٹنا ہے وہ ادھگرہن نہیں لیکن قانون میں اس کا بہشان تر ایسے ہی کیا گیا ہے بھومی ادھگرہن ادنیوں اب یہ قانون کبھی بنایا تھا ایک انگریج نے جس کا نام تھا ڈالہوزی ڈالہوزی ایک انگریج انکاری تھا بھارت میں آیا اور اس نے اس دیش میں وہ قانون بنوایا قانون بنانے کے پیچھے کا اردیش ہے کیا تھا بھارت کے کسانوں سے جمینیں چھین کر ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریجوں کی سمپتی بنانا یہ اس کا ادھگرہن قانون لندن میں پاس ہوا برٹش پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی بحث ہونے کے بعد پاس ہوا اس دیش میں لاغو کیا گیا لاغو ہوتے ہی ڈالہوزی نے اس قانون کے آدھار پر جمینیں چھیننا شروع کیا ڈالہوزی نے ایک ڈائری لکھی ہے اس ڈائری کے کچھ پنے ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں ایک ایک گاؤں میں جاتا تھا اور ایک میٹنگ اورگنائز کرتا تھا گاؤں کے پنچائد گھر پر نوٹس لگایا جاتا تھا گاؤں والوں کو بلائیا جاتا تھا اور ان سے ایک ہی سوال پوچھا جاتا تھا کہ جو جمینیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کا آپ ہمیں پرمان پتر دو کہ یہ جمین آپ کی ہے کوئی کاغج ہمیں دکھاؤ جس سے یہ صد ہو کہ یہ جمین آپ کی ہے تو بھارت کے زیادہ تر کسان کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کاغجوں پر لکھ کر جمین کا ہستانترن نہیں ہوتا ہمارے دیش میں تو جمین کا ہستانترن پرم پرہ سے ہوتا ہے میرے پتا جی انہوں نے مجھے جمین دے دی میں نے میرے بیٹے کو دے دی اس نے اپنے بیٹے کو دے دی اس طرح سے جمین کا ہستانترن ہوا کرتا ہے تو زیادہ تر کسان یہ اتر دیتے تھے تو ڈلہوزی کہتا تھا آپ کے پاس جمین کا کاغج نہیں ہے لہٰذا یہ جمین آپ کی نہیں ہے اب یہ انگریج سرکار کی جمین ہے تو ایک ایک دن میں پچیس پچیس ہزار کسانوں سے جمینیں چھینی جاتے تھے ڈلہوزی جتنے دن اس دیش میں رہا اس ڈلہوزی کے اپنے کہے ہوئے شبدوں کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ انگریج پرساشن نے میرے اس قانون کی مدد سے دس کروڑ کسانوں سے جمینیں چھین لیں دس کروڑ کسانوں سے جمینیں چھین لیں اور ایک دو ہیکٹیئر نہیں کروڑوں ہیکٹیئر جمینیں چھین لیں اور وہ ساری جمینیں انگریج سرکار کی سمپتی ہو گئی اس قانون سے لینڈ ایکوزیشن اپ جمین کا معاوضہ کبھی کسی کسان کو نہیں دیا گیا کیوں انہوں نے گوشنا کر دی کہ یہ کسان تو مالک ہے ہی نہیں اس جمین کے معاوضہ ان کو کیا دینا ہے ان کے پاس تو الیگل پرساشن تھا ہم نے چھین لیا اب اس کو لیگلائز کر رہے ہیں ہم یہ ڈالہوزی کا ترک تھا ڈالہوزی کیا کہتا تھا کسانوں کے پاس کاغج نہیں ہے جمین کے اس لیے یہ الیگل ہے گہر قانونی ہے ہم چھین رہے ہیں تو اس کو قانونی بنا رہے ہیں انگریج سرکار کی سمپتی بنا رہے ہیں پرنام یہ ہوا اس قانون کے چلتے دس ہزار کسان اس دیش میں بھوم ہین ہو گئے لینڈ لیس ہو گئے جمین سے بہین کر دیئے ہیں دس کروڑ کسان یہ کوئی چھوٹی سنکھیا نہیں ہے جس سمیں بھارت میں یہ قانون لاغو کیا گیا تھا اس سمیں اس دیش کی آبادی بیس کروڑ تھی اس بیس کروڑ آبادی کے آدھے حصے کو جمین سے بہین کر دیا انگریجون ہے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے دیش میں اتنے سارے کسان بھوم ہین کیسے ہیں ان کی جمینیں کہاں گئیں کیونکہ انگریجوں کے آنے کے پہلے اس دیش میں کبھی بھی کوئی کسان بھوم ہین نہیں رہا انگریجوں کے آنے کے پہلے کے دستاویج بتاتے ہیں ہر کسان کے پاس کم سے کم دس اکڑ جمین ہوا کرتی تھی اس دیش میں بینا جمین کے کوئی کسان نہیں تھا اس دیش میں انگریجوں نے اب مجھے دکھ اس بات کا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح سے ڈلہوزی جمین چھینتا تھا بھارت کے کسانوں سے آج آزادی کے 62 سال کے بعد ہماری سرکار ویسے ہی جمینیں چھینتی ہے کسانوں سے جیسے ڈلہوزی چھینہ کرتا تھا کانون وہی ہے لینڈ ایکوزیشن ہے اور اسی کانون کے آدھار پر ہزاروں ایکڑے جمین لاکھوں ایکڑے جمین کسانوں سے چھینی جاتی ہے سرکار اس جمین کو کسی پرائیویٹ بیلڈر کو بیچ دیتی ہے پرائیویٹ کمپنی کو بیچ دیتی ہے کسانوں سے جمین چھینی جاتی ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے پندرہ بیس پیسے اسکوائر فٹ اور کسی بیلڈر کو بیچی جاتی ہے یا بیلڈر اس جمین کو ریسیل کرتا ہے تو قیمت ہو جاتی ہے پندرہ سو روپے اسکوائر فٹ آپ اپنے مدی پردیش میں جرہاں گھوم جائیے کتنے ہزار ہیکٹیئر جمین کسانوں سے چھین کر پرائیویٹ کمپنیوں کو سرکار نے بیچی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سرکار پرائیویٹ کمپنیوں کے ایجینٹ کی طرح سے کام کرتی ہے اور یہ مدی پردیش اکیلے کی کہانی نہیں ہے بنگال کی کہانی یہ ہے جہاں پر سرو ہارا ورگ کی سرکار ہے آپ جانتے ہیں کمیونس سرکار ہے اور وچتر وچتر شد ہیں ان کے سرو ہارا ورگ کے لیے کام کرتے ہیں غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں بھومی ہینوں کے لیے کام کرتے ہیں اس بنگال میں لاکھوں اکر جمین کسانوں سے چھین کر ٹاٹا کو بیچی گئی ہے اور انڈونیشیا کی بڑی ودیشی کمپنیوں کو بیچی گئی ہے اور اسی میں سنگور ہوا ہے کمیونسٹوں کی سرکار ہو یا بی جے پی کی کانگریس کی سرکار ہو یا جنتہ دل کی سرکاریں ایک ہی چرطر میں کام کرتی ہیں کسانوں سے جمینیں چھیننا بڑی پرائیوٹ کمپنیوں کو بیچنا میں راجستان میں بہت دنوں تک ایک آندولن میں شامل تھا راجستان کی سرکار نے پچاس ہزار بھیگا جمین کچھ کسانوں سے چھینی الورجلے میں اور ایک شراب بیچنے والی ودیشی کمپنی کو دے دی ہم نے اس معاملے میں جب مقدمہ کیا تو پتا چلا کہ سرکار نے جن ہت میں ایسا کیا جن ہت میں لوگوں کے ہت میں ایسا کیا جس جمین پر گہوں پیدا ہوتا تھا چاول پیدا ہوتا تھا اور ایک سال میں چار فصل ہوتی تھی اس جمین کو کسانوں سے چھین کر شراب بیچنے والی کمپنی کو دینا یہ راشتریہ ہت ہے یہ جن ہت ہے یہ سرکاروں کی پریغاشات اگر یہ جن ہت ہے تو جن دروہ کیا ہوگا یہ راشتریہ ہت ہے تو راشتریہ دروہ کس کو کہیں گے ابھی اس کو تیہ کرنے کی بات جمین چھین لی ودیشی کمپنی کو بیچ لیوں ایک بار گجرات میں ایک سرکار تھی چمن بھائی پٹیل اس سمیں مکہ منتری ہوا کرتے تھے گجرات میں کچھ میں گاندی دھام نام کا ایک شہر اس گاندی دھام کے نزدیک میں سمدر کے بیچ میں ایک بہت بڑا دویپ ہے ویٹ اس کا نام ہے سب سیڈا ویٹ ساٹھ ہزار برگ فٹ کا ساری ساٹھ ہزار برگ کلومیٹر کا دویپ ہے وہ پورا دویپ چمن بھائی پٹیل نے ایک امریکہ کی کارگل کمپنی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت تھی پندر پیسے سکوائر فٹ اس معاملے میں جب گجرات کے ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا گیا پبلک انٹرس پیٹیشن تو چمن بھائی پٹیل نے اتر دیا کہ جنہت میں میں نے ایسا کیا راشترہت میں میں نے ایسا کیا اب ان نیتاؤں کا جنہتی سمجھ میں نہیں آتا راشترہت سمجھ میں نہیں آتا اور جب ہم عدالت میں کھڑے ہوئے تو نیائے دھیش نے ایک ٹپنی کی تھی اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے درد کو سمجھتا ہوں لیکن میں کیا کروں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کانون ایسا ہے جس میں میرے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں سرکار کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا ہم نے اس نیائے دھیش کو پوچھا کیوں نہیں دے سکتے تو اس نے کہا کہ بھارت میں ایک سمویدھان لابو ہے اس سمویدھان میں ایک نائنٹ شیڈیول ہے اور نائنٹ شیڈیول میں جتنے کانون ہیں ان میں سپریم کورٹ ہستک شیپ نہیں کر سکتا یہ ویوستہ ہے اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اس نائنٹ شیڈیول میں ہے اس لیے میں بھی اس میں ہستک شیپ نہیں کر سکتا لہٰذا جمین اگر گئی ہے تو آپ اس کے لیے راجنیتک لڑائی لڑو ویدھان سوا میں لڑائی لڑو لوگوں کے بیچ میں لڑائی لڑو عدالت آپ کی مدد نہیں کر سکتی اور اس دیش میں یہی ہوتا ہے جب بھی گاؤں کی جمینیں چھینی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں آج کل سپیشل ایکانومک زون بنائے جا رہے ہیں اس دیش میں اور ہزاروں ہزاروں ایکڑیں جمینیں کسانوں سے چھینی جا رہے ہیں اور بڑی بڑی ویدیشی کمپنیوں کو کوڑی کے بھاو میں بیچی جا رہے ہیں اب تک ساڑھے پانچ لاکھ ہیکٹیر جمین کسانوں سے چھین کر سرکار نے ویدیشی کمپنیوں کو دے دی ہے تو جمین چھیننے کی جو پرکریہ ہے وہ وہی ہے جو ڈلہوزی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی ایک نوٹس دے دیتے ہیں گاؤں والوں کو اور کہہ دیتے ہیں گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاؤ اب آپ کہیں بھی رہو یہ گاؤں کی جمین سرکار کی ہے وہ جسے چاہے اس کو بیچے یہ قانون اگر ڈلہوزی کا ہے اور آزادی کے 62 سال کے بعد بھی چل رہا ہے تو کیسے ہم کہیں کہ دیش آزاد ہو گیا ہے کسانوں کے لیے تو دیش ابھی بھی گلام ہے پہلے انگریجوں کا تھا اب کالے انگریجوں کا ہے بس انتر اتنا ہے پہلے بورے انگریج جمین چھینہ کرتے تھے اب کالے انگریج جمین چھین رہے ہیں انتر اتنا ہی ہیں پہلے ڈلہوزی چھینہ کرتا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ ڈلہوزی کی آتما ہی ہمارے نیتاؤں میں پرویش کر گئی ہے جو کسانوں کی جمینیں ایسے چھینتے ہیں مرا نہیں ہے ڈلہوزی جندہ ہے اس لیے ہمارے دل میں یہ کسک اٹھتی ہے کہ بھارت کی آزادی کا کیا ہوا ہماری سوطنترتہ کا کیا ہوا جو کانونوں سے اتیا چار انگریجوں کے زمانے میں تھا وہی تو آج بھی ہے ایک اور ادھارن دیتا ہوں انگریجوں نے اس دیش کو لوٹ کرنے کے لیے بہت کانون بنائے انگریجوں نے اس دیش میں پرویش ہی کیا تھا لوٹنے کے لیے آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈنگ کمپنی نہیں تھی ہم نے اتحاس میں یہی پڑھا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بیعاپاری کمپنی تھی کیونکہ اس کے نام کے آگے لکھا رہتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی بریکٹ میں ٹریڈنگ کمپنی یہ ٹریڈنگ کا مانے بیعاپار ہی نہیں ہوتا ہے میں آج کل انگریجوں کی سبیتہ اور ان کی سنسکرتی ان کی پرمپرا ان کی جو نجی جندگی ہے پرائیویٹ لائف اس کا تھوڑا گہرائی سے ادھیان کر رہا ہوں ابھی مجھے پتا چلا کہ پندروی ستروی شتابدی میں ٹریڈ کا مانے ہوتا تھا پلندرنگ لوٹ مار ہم ٹریڈ کا عرث لگاتے ہیں بیعاپار اور ان کے لئے ٹریڈ کا عرث تھا لوٹ مار تو ایسٹ انڈیا کمپنی بیعاپاری کمپنی نہیں تھی لوٹ مار کرنے والی کمپنی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اتحاس بھی ویسا ہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا گٹھن ہوا سولوی شتابدی میں جن انگریجوں نے یہ کمپنی بنائی تھی وہ سب لٹے رہے تھے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ پندروی سولوی شتابدی میں انگریجوں کا مکھ ویوسائے کیا تھا جیسے بھارت کے بارے میں کوئی پوچھے بھارت کا مکھ ویوسائے کیا ہے آپ کہیں گے کھیتی پھر کوئی پوچھے بھارت کے لوگوں کا دوسرا مکھ ویوسائے کیا ہے آپ کہیں گے پشو پالن پھر کوئی پوچھے تیسرا مکھ ویوسائے بتاؤ تو کاریگری ہاتھ کا کام چوتھا مکھ ویوسائے ادیوگ بغیرہ بغیرہ انگلینڈ کا ایک ہزار سال تک مکھ ویوسائے تھا لوٹ مار پانچویں شتابدی سے لے کر پندروی شتابدی تک انگلینڈ جندہ رہا لوٹ مار کے دم پر یہ ان کا مکھ ویوسائے تھا آپ بولیں گے بڑا بچھت رہے لوٹنا ان کا مکھ ویوسائے تھا وہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے دیش میں کچھ ہوتا ہی نہیں کھیتی ہوتی نہیں تھی پندروی شتابدی تک کیونکہ کھیت نہیں تھے مٹی نہیں تھی کھیتوں میں پتھر سال میں چھے آٹھ مہینے برف جمعی رہتی ہے جہاں کھیتوں میں وہاں کھیتی کیسے ہو سکتی ہے مٹی پتھر جیسی ہو جاتی ہے گھاس کا تنکہ بھی نہیں اگتا اس لیے کھیتی نہیں ہوتی تھی اب کھیتی نہیں ہوتی تو کچھا مال نہیں ہو سکتا راو میٹیریل تو سب کھیتوں سے ہی پیدا ہوتا ہے کچھا مال نہیں ہوگا تو کار کھانے نہیں لگ سکتے ادیوگ نہیں ہو سکتے تو نہ تو انگلینڈ میں ادیوگ تھا نہ کار کھانے تھے نہ کھیتی تھی کچھ تھا ہی نہیں تو آپ کو لیں گے کھاتے پیتے کیسے تھے جنگلوں میں جا کر جو جانوریں ان کو مارا کرتے تھے ان کا ماس کھا کے کسی طرح سے پیٹ بھرا کرتے تھے یہ پیٹ بھرنے کا طریقہ تھا اور کپڑے پہننے کو تھے نہیں کیونکہ کپڑا بنتا نہیں تھا انگلینڈ میں پہلی بار کپڑا بھارتواسیوں نے پہنایا ان کو وہ تو چمڑا لپیٹ کر جندہ رہنے والے لوگ تھے جانوروں کو مار کے کھاتے تھے چمڑا نکلتا تھا اس کو شریر پر لپیٹ کے جندگی بتاتے تھے جیسے بنواسی اور آدیواسی لوگ رہتے ہیں ان کو کپڑا پہننا ہم نے سکھایا کپڑا بنانا ہم نے سکھایا کپڑا بنانے کے لیے روئی چاہیے کچھا مال کپاس وہ ہم نے انگلینڈ بجوایا یہ تو سب بھارت سے آنے کے بعد انہوں نے کیا تو ان کے آنے تو کچھ تھا نہیں ایک ہی کام تھا ان کے پاس کہ انگلینڈ کے نزدیک میں سمدر ہے اس سمدر کے راستے سے جو پانی کے جہاج بیعا پار کے لیے جایا کرتے تھے ان جہاجوں کی لوٹ مار انگریج کیا کرتے تھے اور ان جہاجوں کی لوٹ مار کرنے کے لیے East India company بنی تھی اور کئی بار وہ ایسے جہاجوں کو لوٹا کرتے تھے جو بھارت سے جایا کرتے تھے کیونکہ بھارت کا بیعا پار ان دنوں میں بہت زیادہ چلتا تھا آفریقہ کے ساتھ تو بھارت کے سب ہی جہاج اس راستے سے جاتے تھے تو بھارت کے جہاجوں کو جب لوٹتے تھے تو بڑا ہی سمپتی ملتی تھی تو ان کو یہ حیرانی ہوتی تھی یہ آتے کہاں سے ہیں جہاں اتنی سمپتی لے کر تب بھارت کے بارے میں انہیں پتا چلا تھا تب وہ East India Company نے انگریجوں کے راجہ کو ایک application دیا تھا کہ ہم کو بھارت لوٹنے کے لیے ایک عدھکار پتر دے دو Literally بھارت کو لوٹنے کا عدھکار پتر انہوں نے مانگا تھا انگریج راجہ تو انگریجوں کے راجہ نے کہا ٹھیک ہے آپ تو بھارت کو لوٹو گے ہمیں کیا ملے گا تو انہوں نے کہا جو لوٹیں گے اس کا ایک حصہ راجہ کو بھی ملے گا تو راجہ نے اس آدھار پر ایک عدھکار پتر دیا تھا کہ جاؤ تم بھارت کی لوٹ کرو اس کو لے کر East India Company بھارت میں آئی تھی لوٹنے کے لیے آئی تھی لوٹے رہے لوگ تھے کوئی بیاپاری لوگ نہیں تھے بیاپاری تو کچھ خریدتا ہے کچھ بیچتا ہے لوٹے رہے کے پاس خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ تو چھین جھپٹ کے لے کے جاتا ہے تو East India Company لوٹے رہوں کی کمپنی تھی اور انگریج لوٹے رہے جاتی کے لوگ تھے بھارت میں آئے تو انہوں نے وہی کیا جس کام کے لیے آئے لوٹ مار کی اور لوٹ مار جب کی تو اس دیش میں وہ حیران ہو گئے کیونکہ اتنا دھن اور اتنی سمپتھی بھارت میں ملے گی اس کا اندازہ ان کو کبھی نہیں تھا جتنے انگریج ادھکاری بھارت میں آئے ہیں جنہوں نے بھی اپنی پرسنل ڈائریاں لکھی ہیں سب اس بات سے حیران اور پریشان تھے کہ بھارت میں اتنا دھن اور سمپتھی ملے گا یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا ایک انگریج آیا اس کا نام تھا روبرٹ کلائٹ سترہ سو ستاون میں آئے اس نے کلکتہ کو لوٹا تھا پلاسی کے ید کے بعد اور جب کلکتہ کو لوٹا تو اس کا دھن سمپتھی لندن لے جانا اس نے شروع کیا سات سال اس نے کلکتہ لوٹا سات سال کے بعد وہ واپس لندن چلا گیا جب بریٹش پارلیمنٹ میں اس کو پوچھا گیا کہ تم بھارت گئے تھے تو کیا لوٹ کر لائے تو اس نے کہا کہ بھارت کے ایک راجے کے ایک شہر کے ایک محلے کو لوٹا ہے میں نے ایک راجے پورا بنگال اس کا ایک شہر کلکتہ اور اس کا ایک محلہ اتنا ہی لوٹ پایا ہے میں نے بھارت کو لوٹ نہ ہو تو میرے جیسے ہزاروں عدکاریوں کو ایک ہزار سال بھارت میں رہنا پڑے گا تب ہم لوٹ پائیں گے یہ اس نے بریٹش پارلیمنٹ میں جواب دیا تو اس سمیں کا جو پرائیم منسٹر تھا اس نے پوچھا رابرڈ کلائب سے کہ تم جو لوٹ کر لائے ہو وہ دھن کتنا ہے تو اس نے کہا میں نے گنا نہیں تو اندازہ بتاؤ تو اس نے کہا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو ایسے لگاؤ کہ کلکتہ سے لوٹا ہوا دھن لندن لانے کے لیے مجھے پانی کے نو سو جہاج لگے نائن ہنڈرڈ شپس ناؤ نہیں جہاج اور پھر اس کو پوچھا جا رہا ہے ایک جہاج میں کتنا مال آتا ہے تو اس نے کہا رفلی سیونٹی میٹرک ٹن اس جمانی کے جو جہاج ہوتے تھے ساٹھ ستر میٹرک ٹن سامان لے کے جاتے تھے آج کے جہاجوں میں تو دھائی تین ہزار چار ہزار میٹرک ٹن بھی سامان جاتا ہے لیکن انگریج جب آئے تھے تو ساٹھ ستر میٹرک ٹن کا مال لے جانے والا جہاج تھا اب ایک جہاج ستر ہزار کلو گرام مال لے جاتا ہے ایسے نو سو پانی کے جہاج بھر کے روبرٹ کلائب یہاں سے سونے کے سکے لے کے گیا چاندی کے سکے لے کے گیا ہیرے جوہرات لے کے گیا موتی پنہ مانک لے کے گیا کیا لوٹ مچائی اس نے اندازہ آپ لگا سا پھر بریٹش پارلیمنٹ میں اس کو پوچھا گیا کہ تم جو لوٹ کے لائے ہو اس کا مول لے کتنا ہے تو یہ بات ہے سترہ سو ترے سٹھ کی سیونٹین سکسٹی تھری کی اس سمیں وہ کہتا ہے کہ رفلی ون تھاؤزنڈ میلین اسٹرلنگ پانڈ ون تھاؤزنڈ میلین اسٹرلنگ پانڈ ایک ہزار میلین مانے دس لاکھ تو ایک ہزار گناہ دس لاکھ اسٹرلنگ پانڈ اتنا وہ لوٹ کے لے گیا اب اس دھن کو آج کی بھاشا میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ہزار گناہ دس لاکھ گناہ تین سو گناہ پچھا سی یہ پورا نکال لیجے تو لوٹ کا دھن نکلے گا کھالی ایک انگریج کا روبرٹ کلائب اور روبرٹ کلائب کوئی اکیلا لوٹیرا نہیں تھا روبرٹ کلائب آیا سات سال لوٹ کے چلا گیا پھر وارن ہیسنگ آیا وہ دس سال لوٹ کے چلا گیا پھر کرجن آیا وہ لوٹ کے چلا گیا پھر ویلیم وینٹنگ آیا وہ لوٹ کے چلا گیا پھر لارنس آیا وہ لوٹ کے چلا گیا ڈالہوزی آیا وہ لوٹ کے چلا گیا ایسے چوراسی گورنر جنرل اس دیش میں آئے سب لوٹ لوٹ کے لے جاتے رہے اور اس دیش کو کنگال اور بھیکاری دیش بناتے رہے یہ لوٹ کا ایک طریقہ تھا انگریجوں دوسرا ایک طریقہ تھا انگریجوں نے سو سال بھارت کو ایسے لوٹا جیسے چور لٹیرے لچے لفنگ یہ لوگ لوٹتے ہیں گھر میں گھسنا جو سمپتی ملی اس کو لوٹ کے لے جائے ایسے لوٹ سے تھے انگریج انگریج اندکاریوں کی ڈائیریاں بتاتی ہیں روبرٹ کلائب کی ڈائیری کے کئی پنے ہیں جو بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی گھر میں گھس جاتا تھا بینا کسی نوٹس کے اور میرے سینک جا کر ساری لوٹ پارٹ کر کے اس گھر سے نکل جاتے ہیں گھر کے لوگ بیروت کرتے تھے گولی مارتے تھے سیدھے گولی مارتے تھے ایسے لوٹ سے تھے اور روبرٹ کلائب کہتا ہے کہ کسی بھی گھر میں میں گھسا تو اس گھر میں سونے کے سکھے ایسے رکھے ہوئے ملتے تھے جیسے چنے کا ڈیر گہوں کا ڈیر ہر ایک گھر میں وہ کہتا ہے جس گھر میں گھسا سونے کے سکھے ملتے تھے تو یہ لوٹ پارٹ کرتے رہے سو سال تک سترہ سو ستاون سے اٹھارے سو ستاون تک پھر اس کے بعد انگریجوں کی کمپنی کا راج ختم ہو گیا اور بریٹش پارلیمنٹ کا ساشن شروع ہو گیا اس دیش آپ جانتے ہیں پہلے کمپنی راج چلا سو سال تک اس کے بعد بھی بریٹش پارلیمنٹ کا راج چلا بریٹش پارلیمنٹ نے لوٹنے کا طریقہ بدل دیا کیا کیا انہوں نے قانون بنا دیا لوٹنے کا اس کے پہلے کے انگریج ادھکاری تو ایسی لوٹتے تھے بینہ قانون کے انہوں نے پھر قانون بنا دیا اور وہ قانون کیا بنا دیا انہوں نے کہا کہ بھارت واسیوں سے پیسے ہی لینے ہیں تو اس طریقے سے لونا ساری دنیا میں بدنامی بھی نہیں ہوگی اور لوٹ کا دھن بھی ہمارے پاس آتا رہے گا تو انہوں نے بھارت میں ٹیکسیشن سسٹم لگا دیا ٹیکس لگا کے آپ سے پیسے لوٹ کے لندن لے کے جانے اور ٹیکسیشن کا سسٹم جب وہ لائے تو اس کی بحث ہوئی بریٹش پارلیمنٹ میں تو اس میں یہ بات آئی کہ بھارت کے لوگوں کو کیسے کیسے لوٹا جائے تو ایک انگریج آئیڈیا دے رہا ہے ان کے اوپر انکم ٹیکس لگا دیا جائے تو چلو ٹھیک ہے انکم ٹیکس لگا دو پھر دوسرا انگریج کہہ رہا ہے ٹیکس لگا دیا جائے 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 موسیقی